مرچت پولیس نے مرالم منڈی میں واقعی دکانات پر دھاوا کر کے گیہوں اور آٹے کے تھیلوں کو ضبط کیا پولیس نے وضاحت کی کہ ایک شکایت پر گیہوں کے آٹے میں پلاسٹک کی ملاوٹ ہونے لگی ہے جس پر پولیس نے مسکرہ علاقے میں واقعی دکانات پر دھاوا کیا اور وہاں پر موجود گیہوں کے آٹے سے بھرے تھیلوں کو ضبط کیا بادادان پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمہ درج کر کے آٹے کو جانج کیلئے لیبارٹری بھیج دیا ایک برانڈ کا نیم پہ ہے ایک ایک آٹا بیاک جو ہے 50 گزرز والا وائٹ گولڈ چککی فرش آٹا یہ جو ہے جاننا سے سپلائی ہوگی جیسا وہ پوٹوس ہے وہ اس کا بیاک کور ہے اوپر کور ہے مر اس میں بہت سارے اور چکر چکر رہ کے تھوڑا واتر سے فرش کرے تو پورا اس میں پلاسٹک آ رہا پلاسٹک جہاں تک کھینٹرہ تو بھی نائی توٹرہ ایسا یہ ہوتے جا رہا ہوں پلاسٹک تو پلاسٹک وجہ سے جو ہے پبلک کا ہیلتھ خراب ہوتا بولکے ہمیں کیس بنا کے جو ہے اسے کل کو بھیجا رہے یہ پورا سکسٹین بیاک جو ہے شاپ کو گیتا پردر سے شاپ کریں میرا لامنڈی ہے میرا لامنڈ میں گیتا پردر شاپ نے اسے ایک سولہ بیاکس جو ہے سیز کر کے وہ سیکنے لگ دیئے اور یہ پورا چیزوں میں شام بھی لے کے سٹیٹ فوڈ لیبریٹری کو بھیجا کے ٹیسٹنگ کرواتے اس میں کچھ پارہ باڑی ملاکت ہوئی یا کچھ سپیشلی کچھ پلاسٹک ملے یا نہیں ملے بلکہ اگر وہ پیشل سے اسے پل سے آئے تو کچھ کے خلاف میں یہ فیر بنا کے جو ہے ان کو آرشت کریں گے تو جو کمپینی والے سہیں بھی کمپینی والے سے سمباندی کچھ آئے تو اس کو خلاف میں بھی ایفیار دل سکتے ہیں یہ جو ڈیلر ہے ڈیلر کو پتا ہے پہلے سے کہ اس میں اسا مکس ہوا ہے یہ لوگان بول رہے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا ہے ہم تو ادھر سے ہی لیتے ہیں پبلک کو ادھر سے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ریٹیل اور ہول سیل بھی ادھر ہم سپلائی کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہوا پتا میں بلکے بولے مجھے جو ہم اے پیسل کو بھی جا کے وہ کچھ فارم بار جو ملاکت ہوئی وہ کونسی ہوتی بولکے مانو کرنے سیز کر کے ہم بھی جا رہے ہیں سب برینڈڈ آٹے میں یہ آٹے میں کچھ ریٹ ڈیفرینس ہے کم ہے کیا یہ ریٹوں میں کچھ کمی نہیں ہے ریٹوں تو تقریباً سیم ایچھا ہے یعنی کی جو برینڈڈ آٹا ہے وہ ہی ریٹ پر ایسو دے رہے ہیں ہاں بس برینڈڈ آٹا کی ریٹ پیج یہ چل رہا ہے اور انسپیکٹر فوڈ ہوئی بھی آکے بھیجٹ کر رہے ہیں موسیقی